امٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کرے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں وعلا آله وآصحابه وذریاته وآهل بیته اجمعین اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمتا للعالمين صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الكریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده اوکما قال صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شولے بھڑکائے کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شولے بھڑکائے سینوں میں عداوت جابتھی انسانوں سے انسان ٹکرائے پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے جب ظلم ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم ہو لاکھو سلام اس آقا پر دل لاکھو جس نے جوڑ دیئے دنیا کو دیا پیغام سفوں انسانوں کے رخ موڑ دیئے اس محسن عاظم میں لوگو دنیا کو دیا اس محسن عاظم نے لوگو کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو اس محسن عاظم نے لوگو کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو دستور دیا منشور دیا کئے راہیں دیل کئے موڑ دیئے میرے محترم بزرگو دوستو رزیز حدیو اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اس رب زلجلال نے ہمیں اور آپ کو ایسی دینی محفل مناقض کرنے کی توفیق دیدی جس چیز کی نسبت جتنی عظیم و شان ہوتی ہے وہ چیز بھی اتنی ہی عظیم و شان سمجھی جاتی ہے الحمدللہ آج کی اس مجلس اور آج کی اس محفل جیسا کہ حضرت قاری صاحب نے بتلایا کہ آج کی اس محفل کی نسبت بر ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے عظیم و شان ہے تو آج کی یہ محفل بھی عظیم و شان سمجھی جائے گی باتیں تو بہت آ چکی ہیں حضرت مولانا کفیل الرحمن صاحب نے بیان کیا اور آپ کے حضرت امام صاحب قاری صاحب ماشاء اللہ بڑے شاعر بھی ہیں بڑے زبردست مقدر بھی ہیں خطیب بھی ہیں اصل بات یہ ہے کہ جو باتیں کہیں جائے ان باتوں پر عمل ہو جائے اگر ایک بات پر بھی خدا کی قسم عمل ہو جائے نبی کی ایک سیرت پر اگر ہمارا اور آپ سے عمل ہو جائے خدا کی قسم دنیا و آخر سمر جائے لیکن پوری رات جلسے اور جلوس ہو پوری رات پیانات ہو لیکن عمل سے اگر کھو رہے ہو تو یاد رکھیں دنیا میں بھی ناکامی آخرت نہیں اس لیے جو باتیں کہیں جائیں گی آپ دل سے حضریں انشاءاللہ اسے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے نہا کانوں میں جگہ دیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ ورنہ آج جل کے لوگ ہیں کہ اس لیے نبی میں جھوم جاتے ہیں جب کام کی بات آئے تو جھوم جاتے ہیں آج یہ ہے نام لینے والے تو بہت ہیں لیکن نبی کی سیرت نبی کے کرجر نبی کے اخلاف نبی کے افعال نبی کے اقوال نبی کے اعمال نبی کے قرآن نبی کا بیان نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کے تمام فرمان پر عمل کرنے والے بہت خورم نظر آتے ہیں میرے عزیزوں جس جس نبی سے ہمارا آپ سے واسکہ پڑا ہے میں کہاں تک بتاؤں سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ اگر سارے سمندر کو سمندر کے پانیوں کو دریاؤں کے پانیوں کو اگر سب کوئی کھٹا کر دیا جائے اور اسے سیاہی بنا دیا جائے اور جنگل کے تمام اشجار کو تمام درختوں کو اگر کلم پنا دیا جائے اور اس سیاہی کے ذریعے نبی کی سیرت بیان کی جائے نبی کا اخلاق کو نکھا جائے نبی کے کرکٹر کو نکھا جائے تو خدا کی قسم وہ سیرت نگار عاجز اور قاسر رہے گا اس لیے کہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے اور اسی پر بس نہیں کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے مَا اِمَّ دَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَا اِمَّ دَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِ کہ میری یہ بھی ساتھ نہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے مقالے کو اپنے مقالے کے ذریعے اپنی گفرو کے ذریعے حضور کا نام لانا چاہتا ہوں تاکہ میرے مقالے کی عزت اور رفعت بلند ہو جائے میرے عزیزوں اس مختصر سے وقت میں نبی کی کونکون سے سیرت بیان کی جائے میں چاہتا ہوں کہ مختصر مختصر خرقہ آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں آئیے سب سے پہلے ولادت کے مسئلے میں چاہتے ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت کی بات آتی ہے جب عرب دنیا میں عرب کے اندر نفرت سلمت عداوت ہر طرح کی برائیاں اس میں پھیلی بھی تھی ہر طرح کی برائیاں ان میں پھائی جاتی تھی حال یہ تھا کہ وہ باپ جو اپنی اولاد سے بھی انتہاں محبت کیا کرتے تھے حال یہ تھا کہ وہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے پر مجبور تھے اور جب بیٹی کسی گھر میں پیدا ہو جاتی تھی خدا کی قسم ان بیٹیوں کو ان بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے میں وہ محورتوں سے کہنا چاہتا ہوں میں اسلام کی شہزادیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو یہ مقام ملا ہے کہ جب تم ماں بنتی ہو تمہارے باؤں میں جنت ہوتی ہے جب تم کسی کے بہن بنتی ہو تو تمہارے اندر ایک شفت اور محبت اُبھر کر آتی ہے جب تم کسی کی بھیوی بنتی ہو تو تم گھر کی زینت بنتی ہو جب تم کسی کے گھر میں بیٹی بن کر آتی ہو تو تم رحمت بنتی ہو میرے عزیزوں میری امت کی موہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کو یہ عزت جس نے دی آؤ میرے آقا کی صیرت پڑھو آؤ میرے آقا کی اخلاق پڑھو آؤ میرے آقا کی کردار پڑھو جب عرب کے اندر یہ معمول تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جائے نفرت اور ظلمت کا دور دورہ تھا ایسے وقت میں ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے عبداللہ کے خرمے اپنے لادلے پیغمبر جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت مبارکہ پیش کرتے ہیں حضرت کی بلادت ہوتی ہے حضرت عبدالمطلیب پشیف بلاتے ہیں آمنہ سے کہتے ہیں اے آمنہ بچہ کیسا ہے آمنہ کہتی ہے آمنہ کہتی ہے کہ میں نے اس جیسا بچہ کبھی نہیں دیکھا اس جیسا بچہ کبھی نہیں دیکھا عبدالمطلیب لیتے ہیں اور آگے کر چلیے حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی وہ کہتی ہیں اے آمنہ تم اس جیسے بچے کو نہیں دیکھی سنو میں تو ہر خبائل میں جاتی ہوں میں ہر خبائل کے بچے کو لاکر کے اپنے دیہات میں لے جا کر کے اسے دیو خود پیلاتی ہوں میں ہزار بچوں لاکھوں بچوں کی پرورش دیتے کی ہوں ہر طرح کے بچے ہمارے علاقے میں آتے ہیں لیکن کس جیسا بچہ کبھی نہیں دیکھا اسی پر بس نہیں عبد المطلب کہہ اٹھتے ہیں اے حلیمہ تم نے تو عرب کے اندر دیکھا سنو میں تجار کی غرض سے کبھی ملک شام جاتا ہوں کبھی عراق جاتا ہوں ہر طرف میرے اثار ہوتے ہیں سنو میں دنیا میں ایسا بچہ نہیں دیکھا ہے میں اپنی تخیلات میں جاتا ہوں اللہ رکھ نزد حضرت جبریل علی السلام کو یہ قیغام دیتے ہیں کہ جبریل جاؤ میرے نبی کا تعارف کرو حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں کہ اے عبد المطلب تم نے میں نے تو حضرت آدم جن کا لقب صفی اللہ ہے انہیں بھی دیکھا عرفات کے میدان میں گڑ گیا کر دعا کر رہے ہیں لیکن دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب اپنی دعا میں میرے نبی کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں اے عبد المطلب میں نے حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے جو خلیب اللہ ہے اسماعیل کو دیکھا زبی اللہ ہے میں نے موسیٰ کو دیکھا جو کلیب اللہ ہے عیسیٰ کو دیکھا جو روح اللہ ہے سنو سنو اللہ اے سا نبی دنیا میں بنا کر نہیں بھیجا یہ تو حضرت جبیل کے رہے تھے آگے اب اللہ کی باری ہے اللہ رب اللہ کہتے ہیں ہے جبیل تمہاری باری بھی ختم اب مجھ سے سنو میرے حبیب کا تعرف اللہ رب اللہ عزت کہتے ہیں ورفع نال کا ذکر اوہ عبد المطلیب تم عراق میں دیکھا تم نے شام میں دیکھا عرق میں دیکھا تم نے کوئی نہیں ملا تجھے کوئی نہیں ملا اے جبیل تُنے آدم سے لے کر حضرت عیسی تر دیکھا کوئی نہیں ملا میرے نبی جیسا سنو میں نے جس قسوٹی میں اپنے حبیب کو سانچا جا جس قسوٹی سنسل پیدا کیا تھا اس قسوٹی کو میں نے تنہیں توڑ کیا ہے میں نے اپنے محمد جیسا نہ کبھی پیدا کیا تھا اور نہ کرو یہ اللہ خود اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی رسول پوچھتے ہیں اما عائشہ نبی کی صیرت بتائیے اما عائشہ کیا کیا تم قرآن نہیں پڑ دی قرآن دیکھو قرآن کی آیت بکھری پڑی ہے نبی کی صیرت بیان کرنے کو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ سنو بچوں سنو نوجوان سنو بزرگو آپ کو قرآن پڑھنے کے لئے آپ کے قاری ساتھ یہ کہیں گے پہلے علیف سے یادی تختی پر پھر قرآن پر قرآن پڑھنے سے پہلے آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ علیف سے یادی تختی پر میں کہتا ہوں نبی کی صیرت معلوم کرنے سے پہلے علیف سے ابو بکر اور علی کی آخیر میں یادی علیف سے لے یادی حضرت ابو بکر سے علی تختی یہ جو دو خلافہ راشدین ہیں ان کو پڑھ پھر میرے نبی کی صورت اور صیرت میں آپ سے بتاتا چلوں اللہ رب حضرت کہتے ہیں ہم نے پیارے پیغمبر تیرے ذکر کو بلند کر دیا جب ہم نے مفسیرین کرام سے معلوم کیا اس آیت کی تفسیر دکھئے تو اپنی وساط کے مطابق مفسیرین یوں یوں لکھتے کہ سنو میں نے آپ کے ذکر کو گھلن کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ کا نام ہوگا اللہ کا نام ہوگا اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا بھی نام ہوگا سنان چین و جوان میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ قلمہ فیبہ اٹھائیے اور پڑھئے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ مکمل نہیں ہو پڑھا جب جک اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام نہ آجائے اسی پر بس نہیں آپ نماز پڑھئے نماز میں پڑھیں گے تحیات مہابی اللہ کے ساتھ جب جک رسول اللہ کا نام نہ آجائے آپ کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی آپ ازان پڑھئے ازان بھی مکمل نہیں ہو سکتی جب جک اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام نہ آجائے اسی پر بس نہیں قرآن پڑھئے قرآن مکمل نہیں ہو سکتا جب جک اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام نہ آجائے توریت اٹھائیے انجین اٹھائیے زبور اٹھائیے تمام آسمان صحیح اٹھائیے اللہ کے نام کے ساتھ جب جک رسول اللہ کا نام نہ آجائے خدا کی قسم یہ صحیح مکمل نہیں ہو جتے اور مجھے جگہلے نے دیجئے کہ آسمان کے بلکی میں زمین کے تحت میں پہار کی چھوٹیوں میں جہاں کہیں بھی اللہ کا نام ہوگا اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام ضرور ہوگا شاید کسی کو کہتے ہیں تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں عزام میں تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں عزام ہے نام ملہ ہی سے ملہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میرے عزیزوں تھکے تو میری نبی کی صحت بیان ہو رہی میں کہاں تک بیان کر آئیے اور آگے چلتے ہیں ایک دوسرے خواہ پر تشریف لے چلتے ہیں کہ آقا صلی اللہ حضرت آمنہ کہتی کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو ترہ ترہ کے کھلونے لاتے اور سیر و سفری کے لیے کسی علاقے میں کسی شہر میں لے جاتے اللہ عبداللہ حضرت زرماتے اے عبداللہ ہوتے زمین کے کسی شہر میں لے کر جاتے اور کھلو جیسے عام بچوں سنو میرے محمد کو تو بڑے ہونے دو میرے محمد کو تو بڑے ہونے دو اگر وہ سیر و تفریح کا دل چاہے گا تو میں عرش معلہ پر لے کھلنا چاہتا ہے تو میں چاند کو کھلونا بن دوں گا میرے عزیزو ذرا بتائیے تو صحیح کہ اللہ نے چاند کو کھلونا بنایا ہے حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ ایک مرتبہ بچپن یوں لیٹے ہوئے ہیں آسمان کی طرف دیکھ رہے حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جدھر حضور کی انگلیاں جا رہی ہے ادھری چاند جا رہا ہے جدھر اور عرش معللہ پہ سیرو تحریق آئیے فضائل کی دنیا میں آپ کو لے کر چل چاہوں بہت ہی اہم بات بناتے بتاتے بتانے کے لئے چلا ہوں ذرا غور سے سنئے کہ نبی کی صیرت نبی کی فضیلت کیا کیا اب صلی اللہ علیہ وآلہ عرش معللہ آیا تو حضرت جبریل کہنے لگے اے پیارے پیغمبر میری حد یہیں تک ہے اس کے آگے میرے بس کی بات نہیں لیکن اللہ رب حضور صلی اللہ علیہ 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 عرش معللہ پر پہنچے آئیے ایک مزے کی بات جب آقا صلی اللہ علیہ 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 معللہ پر پہنچے تو اللہ کے آفیس میں پہنچے عرش معللہ میں اللہ کا آفیس وہاں پہنچے اب بتائیے جب کسی آفیس میں پہنچتے ہیں بڑے کے آفیس میں تو فوراں جوتے چپل اتار لیتے ہوں حضور بھی اپنے نالے مبارک اتار رہے تھے اللہ کا حکم آگیا اے میرے حبیب جوتے اتار امد جوتے پہن کر آجا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پیارے اللہ آپ کا آفیس دنیا والے دنیا والوں کے آفیس کی اتنی قدر کرتے ہیں آپ تو خالق و مالک ہے آپ کا آفیس جوتے پہن کر داخل ہو جاؤں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ میرا حکم ہے میرے حبیب جوتے پہن کر آجا اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر ایک سوال کرنا چاہتا پیارے اللہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک سوال کرنا چاہتا اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں میرے محبوب کر سوال کیا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علی صلی اللہ صلی اللہ تور سینہ میں جاتے ہیں نبوت کرنے کی بات ہے حضرت موسیٰ تور سینہ ایک پہاڑ ہے وہ قرآن میں اس پہاڑ کا تذکرہ ہے وہ تور سینہ میں حضرت موسیٰ علی صلی اللہ صلی اللہ جاتے ہیں جب وہ تور سینہ پر رشیف لے جاتے ہیں اور تور سینہ میں داخل ہونے کی بات ہوتا ہے آپ کا حکم آجاتا ہے اے موسیٰ چپ چپ اتار لو پھر تور سینہ میں داخل ہو جاؤ کیا بات ہے یہ تور سینہ ایک پہاڑ ہے حضرت موسیٰ آپ کا قلیم ہے وہ بھی رسول ہے وہ بھی آپ کے نبی ہے اور یہاں اللہ رب لیزت کہتے ہیں اے میرے محبوب جواب دوں کیا جواب ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں سنائیے اللہ رب لیزت جواب دے ہیں اے پیارے پیغمبر وہ تور سینہ مبارک پہاڑ ہے میں نے حضرت موسیٰ علی صلی سے اس لیے کہا کہ چپل اتار لو تاکہ اس کا کا پاؤ مبارک مبارک بن جائے گا پورے سینہ مبارک پہار سے جب پاؤ لگے گا تو پاؤ مبارک ہو جائے گا اور یہاں آپ کی بات ہے آپ سرابہ ہدایت ہے آپ سرابہ رحمت ہے کون کہہ رہے ہیں میں اور آپ نہیں صحابہ کرام نہیں خدا کی قسم خالق والمالک اپنے محمود کی تعریف کر رہے ہیں کہ اے حبیب یہاں آپ ہے آپ سرابہ رحمت ہے یہی آیت پڑھی کی وما ارسل نا کا اللہ رحمت لیل عالم آپ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر آئے ہیں چنانچہ اللہ رب حضی کہتے ہیں آپ سرابہ رحمت ہے چنانچہ آپ کا پاؤں بھی رحمت آپ پاؤں بھی برگا اور آپ کے پاؤں میں جو جوتے ہیں وہ جوتے بھی مبارک اور خدا کی قسم مجھے کہلے نہیں دیجئے اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب آپ کے جوتے میں جو گرد و غبار لگا ہے وہ گرد و غبار بھی مبارک ہے میں اس لیے کہتا مبارک جائے اللہ اکبر کبیرہ کون سیرت بیان کر لے اللہ رب لزد اپنے محبوب کی سیرت بیان کر اچھا ایک بات اور بتاتا چاہ ہم نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں میں ایک حدیث پڑی کہ مسلمان وہ ہیں جن کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے مسلمان بھی محبوب رہے ہیں میرے نبی نے اپنی پوری زندگی میں خدا کے قسم مسلمان تو دور کسی کافر کو اپنی پوری زندگی میں تکریف نہیں پہنچائی کوئی ایک بھی اگر دلیل لائے خدا کی قسم یہ بندہ یہ ناچی سرابہ تخصیر اپنا سر خلق کر دے گا آپ ایک بھی دلیل پہ سنہی کر سر تے میرے 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 اپنی پوری زندگی میں کسی کو ذرہ برابر تکلیف پہچائی جائے اور آج ہم کے قیمتی ہو کر افسوس کے ساتھ آجنا پڑتا ہے کہ آج ہم سے ہمارے سگے بھائی نہیں نہیں ہمارے چچا تو احباب رشدار ہر محفوظ نہیں حال یہ ہو گیا ہے لوگوں کا کہ قرب جوار اور قریب یہ لوگوں کی مدد بعد میں کرتے ہیں کیوں پتا ہے میں ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں آج کے لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ رہے بھائی اپنے بھائی کو نہیں فلا غیر یعنی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تعریف سننے کے اللہ اللہ بنا اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں